اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم بیک ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیول آف بائیلوجکل آرگنازیشن اور پریبیس ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا ٹیشو لیول آف آرگنازیشن کو اب ہم دیکھیں گے کہ ٹیشو جو ہوتے ہیں وہ آرگنائز ہو کر کانسی سٹرکچر بناتے ہیں وہ کانسا لیول ہے جو کہ پلانٹ میں میسنگ ہے اور پلانٹ اگر ایک انڈویجل ہے تو وہ کانسے لیول سے مل کر بنے گا اور اینیمل اگر انڈویجل ہے تو وہ کانسے لیول سے مل کر بنے گا سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کس ٹوپک کو ٹوپک کا نام ہے ہمارے پاس آرگن اینڈ آرگن سسٹم لیول سو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہیڈنگ آپ کو لانگ پوچن کے طور پر پوچھی جا سکتی ہے یا اس پر پورا ایسے آسکتا نوٹ آسکتا write a note on آرگن این آرگن سسٹم لیول ہماری بک میں صرف آرگن لیول کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے اور آرگن سسٹم لیول کو اتنا ایکسپلین نہیں کیا ہوا لیکن اگر لانگ پوچن آجاتا ہے write a note on آرگن این آرگن سسٹم لیول تو آپ نے پہلی ہیڈنگ دینی ہے آرگن لیول تو پھر آرگن لیول کو ہم پہلے دیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور پھر ہم آرگن سسٹم لیول کو ڈسکس کریں گے سو آرگن لیول سے پریویس لیول کون سا تھا؟ وہ ٹیشو لیول تھا۔ اٹس مین کہ آرگن لیول کس سے مل کر بنے گا؟ وہ ٹیشو سے مل کر بنے گا۔ اس لئے اس کی ڈیفنیشن میں آپ دیکھیں گے what is the definition of آرگن؟ کہ different tissue having related function یعنی مختلف ٹیشو ہانا ضروری ہیں۔ اب اس میں ایک important conceptual بات یہ ہے کہ ٹیشو ہمیشہ group of similar cells سے بنتا ہے۔ group of similar cells سے ہمیشہ ٹیشو بنتا ہے۔ exceptional cases ہیں complex tissue جہاں پر different cell مل کر ٹیشو بنا رہے ہوتے ہیں۔ usually ہم tissue کو define کرتے ہیں group of similar cells لیکن جب ہم آرگن کی بات کریں گے تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے group of similar tissue بلکہ کیا ہے؟ different tissue ہوں گے سارے tissue different plant میں different طرح کے ہوں گے animal میں different طرح کے having a related function لیکن ان کا function جو ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے آپس میں ملتا جلتا آنا چاہیے ہیں۔ having related function assembled or organized ظاہرہ ٹیشو organize ہو کر کیا بنائیں گے؟ organ بنائیں گے اب similar tissue یا different so different tissue so different tissue having related function assembled together in a structure to carry out its function with great efficiency کیوں وہ assemble ہوتے ہیں؟ organization کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اپنا کام بڑی efficiency کے ساتھ کر سکیں efficiency کیا ہوتی ہے؟ کم وقت میں زیادہ کام کرنے کو جیسے آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں heart ایک organ ہے estromic ایک organ ہے یہ ہمارے پاس urinary bladder دیا ہوا ہے kidney دیا ہوا ہے pancreas ایک glandular organ ہے duodenum ایک intestine کا part liver ایک organ ہے no doubt largest internal organ in our body اسی طرح سے brain ایک organ ہے یہ پوری کی پوری ایک large intestine small intestine یہ organ ہیں تو یہ different organ کی example آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں اب features کیا ہیں what are the features of organ levels formation has a selective value یعنی organ ہمیشہ کسی خاص مقصد کے لیے بنتا ہے selective کام کے لیے بنتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں stomach is an organ اس کی selective value کیا تھی man اس کا function storage of food پوراک کو store کرنا اور discontinuous feeding کو possible بنانا اسی طرح سے اس کا دوسرا بڑا جو کام کیا تھا وہ protein digestion اس کا کیا selective value ہے lungs لنگ لنگ is more complex in animal as compared to plant and it is part of organ system in animals دیکھیں کہ animals میں organ مل کر کیا بنائیں گے usually organ system بنائیں گے لیکن plant میں ایسا نہیں ہوتا plant میں organ ہی مل کر کیا بنا لیتے ہیں individual تو so organ are part of organ system in animal جبکہ organ are part of individual in plant تو plant میں organ plant کیا بنائیں گے وہ individual بنائیں گے whole organism بنائیں گے لیکن animal میں وہ organ system کا حصہ ہوں گے یہ کچھ exceptional چیزیں ہیں organ level in plant کیا ہے جیسے آپ کے سامنے یہ plant ہے تو اس میں آپ کو organ کیا نظر آ رہا ہے یہاں پر root نظر آ رہی ہے root کا primary function کیا ہے وہ زمین کے اندر plant کو anchor کر کر رکھتی ہیں اور اس کے mineral absorb کرتی ہیں surface area بڑھ رہا ہے ہر طرف یہ roots پھیلی ہوئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں وہ minerals اور water کو absorb کر سکیں اور اس plant کو بڑی مضبوطی سے firmly soil کے اندر attach کر کر رکھیں پھر آ جاتا ہے اس کا stem جو اس کا primary function ہے support اور اس کے بعد supply line اور پھر آ جاتا ہے leaves leaves کا کام ہے photosynthesis so organ level of organization less definite in plant plant میں اتنا زیادہ definite یا مقصود نہیں ہوتا then animals it form whole individual plant میں organ level کیا بنائے گا وہ individual بنائے گا so plant میں organ level کے بارے میں ہم نے discuss کیا کہ organ level in plant کیا بنا رہا ہے whole individual بنا رہا ہے organ system نہیں بنا رہا ہے چونکہ organ system plant میں missing ہوتا ہے اور یہ less definite ہوتا ہے less complex ہوتا ہے جیسے examples ہیں roots roots کا کام کیا ہوتا ہے anchoring as of a plant اور پھر stem آ جاتا ہے stem کا کیا دیکھیں یہ کتنی ہوا چال رہی ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہوا چال رہی ہے plant پورا کیا ہو سکتا ہے یہ گر سکتا ہے تو roots کا کام ہے plant کو anchor کر رکھنا زمین میں guard کر رکھنا اور mineral کو observe کرنا اور stem اس کو sport provide کر رہا ہے sporting to plant or leaf no doubt تیسری بڑے organs ہیں جن کا کام ہے photosynthesis light کو perceive کرنا اور carbodate بنانا oxygen کو as a by product کے طور پر release کرنا سو plant میں argon جب بھی آپ نے detail لکھنا ہے تو argon کی definition argon کے features argon level in plant discuss کرنا اور پھر argon level in animal discuss کرنا ہے تیسرے فورت بڑے جو argon ہیں plant میں وہ کیا ہے flower ہیں اور flower کا کام کیا ہوتا ہے وہ reproductive structure ہیں اور یہ important ہوتے ہیں اس کے life cycle میں sexual reproduction میں most important role play کرتے ہیں so argon level in animals next دوسری بڑی heading آپ نے بنانی ہے جیسے argon level in animals جو زیادہ complex ہوتا ہے اور stromic is an argon and has a function of digestion of food protein part یہ اس کا secondary function ہے primary function storage of food ہے it has a falling tissue آپ دیکھیں نا کہ ہم explain کر رہے ہیں کہ کس طرح سے argon different tissue سے مل کر بنا ہوتا ہے تو جو stromic ہے اس میں کون کون سی tissue موجود ہوتے ہیں جیسے آپ اس میں ہوتی ہے سب سے inner most layer secretory epithelium کہتے ہیں یہ gastric juice produce کرتی ہے تو یہ جو mucosal layer ہوتی ہے سب سے inner most اس میں ہوتی ہیں glands اور gastric glands اور یہ gastric gland کیا آپ produce کرتے ہیں gastric juice یہ totally glandular tissue ہیں different tissue ہیں اس کے بعد اس کے تھوڑے سے upside پر ہوتی ہے سب mucosal جس میں زیادہ تر nervous tissue neurons ہوتی ہیں پھر اس کے بعد یہ muscularis muscle tissue آ جاتے ہیں muscles کا کام ہمیشہ movement of stomach ہے جس میں آپ جو churning movement ہوتی ہیں stomach کی وہ بہت important ہے وہ اس کے وجہ سے ہوتی ہے اور cirrhose outer most connective tissue پر مجتمل جو layer ہوتی ہے تو smooth muscles دوسرے بڑے muscles ہیں پہلے secretory اس میں epithelium ہے یعنی gastric جس میں juice بناتے ہیں اور secretory epithelium کیا ایک glandular tissue کی ایک type ہے so stomach ایک argon glandular tissue جس میں secretory epithelium ہے اور gastric juice پیدا کرتے ہیں اور smooth muscles یعنی muscularis tissue جن کا کام ہے stomach کو move کروانا اس سے کیا ہوتا ہے grinding mixing of the food ہوتی ہے اور یہ جو moment ہوتی ہیں اس کو peristaltic moment بھی کہتے ہیں stomach میں جو oblique muscles ہوتے ہیں وہ churning moment کرواتے اور باقی جو muscles ہوتے ہیں smooth muscles وہ peristaltic moment کرواتی ہیں بھر stomach میں peristaltic moment dominant نہیں ہوتی ہیں سو argon system پر آ جاتے ہیں اب پہلی بات یہ ہے کہ argon system plant میں تو missing ہے plant میں یہ system موجود نہیں ہوتا اب کچھ intellectual سوال پوچھیں گے کہ سر اگر plant میں argon system missing ہے تو جو water vascular system وہ کیا ہے لیکن آپ conducting system تو پڑھتے ہیں جس میں zilem اور flheim ہوتے ہیں تو یاد رکھنا کہ plant میں جو argon level موجود ہے argon system level موجود نہیں ہے تو جو ان کا conducting system ہے جس کو water vascular system کہتے ہیں یا vascular system وہ ان کے tissue سے ملکر بنا ہوا zilem اور flheim پر مشتمل ہوتا ہے zilem پانی کی ترسیل اور flheim جو argon solute یا argon food کی ترسیل کرتا ہے تو plant میں argon system missing ہوتا ہے سو argon system کسے بنے گا یہ ایک تو بات کی ہے کہ یہ انیمل میں بنے گا اور different argon سے ملکر بنے گا تو different type of argon in animal they are organized to perform a specific function form organ system جیسے lungs ہے ٹریکیا ہے نوز ہے یہ سارے ملکر ریسپیرٹری سسٹم بنائیں گے لیور ہے انٹسٹائن ہے یہ ملکر ساری کیا بنائیں گی دیجسٹی سسٹم بنائیں گی دل ہے بلڈ ویسلز ملکر بلڈ سرکولیٹری سسٹم بنائیں گی برین ہے باقی اس میں نیورانز ہوتی ہیں یہ سارے ملکر ہمارا نروس سسٹم بنا رہی ہوتی ہیں different sensory organism میں شامل ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے different جو ہمارے اندر جو سسٹم پریویل کرتے ہیں تو آرگن سسٹم لیول جو ہوتا ہے اینیمل میں کیا اس کے فنکشن زیادہ ہوتے ہیں مور کمپلیکس ہوتا ہے بکاز فار گریٹر فنکشن ایکٹیوٹی دین اس پانڈ پلانٹ کی نسبت اینیمل میں چونکہ فنکشن بھی زیادہ ہیں ایکٹیوٹی بھی زیادہ ہیں لہذا آرگن سسٹم جو ہوتا ہے وہ زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے اور نو ڈاؤٹ ویر ایم سی کچھ ہے دس لیول آف آرگنیزیشن ایبسن پلانٹ ایس مین کہ پلانٹ میں جو انڈویجل بنے گا وہ آرگن سے بنے گا اور اینیمل میں آرگن اور آرگن سسٹم دونوں لیول سے بنے گا سو آرگن سسٹم ایبسن پلانٹ تو یہ چیز میں آپ کو آلڈی ڈسکس کر چکا ہوں کہ وارٹ ویس سسٹم ٹیشو سسٹم ہے وہ آرگن سسٹم نہیں ہے سو ایگزمپل آرگن سسٹم آرگن سسٹم نروس سسٹم ہے ڈائجسٹی سسٹم ہے بلیڈ سرکولی سسٹم ہے اس کے علاوہ بہت سسٹم ہیں اب نیکس میں اس کے ساتھ کچھ ہنٹ آئٹ کی ہیں یاد رکھنا کہ جرمین لیئرز کان کان سی ہیں چپٹر نمبر ٹین میں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ایکٹو ڈارم اسی طرح سے میزو ڈارم اور پھر ہم کیا کرتے ہیں انڈو ڈارم کہتے ہیں یہ جو لیئرز ہوتی اسی بیس پر ہم انیمل کو کہتے ہیں ڈپلو بلاسٹک یا ٹریپلو بلاسٹک یاد رکھنا جتنے بھی سسٹم بنتے ہیں وہ آرگن سسٹم وہ انہی سے بنتے ہیں اس لیئے فائلم پوریفرا میں چونکہ یہ لیئرز موجود ہی نہیں ہیں جرمی لیئر ایبسنٹ ہیں تو فائلم پوریفرا پلانٹ میں آرگن سسٹم مسنگ ہے اب اینیمال میں جو موس پریمیٹیو اینیمال ہیں جس میں ہمارے پاس فائلم پوریفرا ہے اس میں جرمین لیئر ہی نہیں ہے لہذا کوئی آرگن سسٹم موجود نہیں ہوتا باقی جو ہوتی ایکٹو ڈرم سے کون سا سسٹم بنتے ہیں نروس سسٹم کیا بناتی ہے ایک تو وہ ڈیجیسٹیو سسٹم بناتی ہے اور دوسرا ڈیجیسٹیو سسٹم سے لیٹی جو گلین ہے لیور پلس پینکریاز وہ بنتے ہیں باقی جتنے بھی سسٹم مو میزو ڈرم سے بنتے ہیں نروس سسٹم کسے بنے گا ایکٹو ڈرم سے بنے گا ایم سی کو جا سکتا ہے اسی طرح سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیجیسٹیو سسٹم کسے بنے گا وہ اینڈو ڈرم سے بنے گا باقی جتنے بھی سسٹم ہیں ایکس کریٹری سسٹم بلیڈ سرکولی سسٹم اور انڈو سکیلٹر یہ کس بنے گے میزو ڈرم سے بنے گے اس لیے جو ڈیپلو بلاسٹک انیمال ہوں گے ڈیپلو بلاسٹک انیمال میں میزو ڈرم ابسینٹ ہوتی ہے سو میزو ڈرم کے سارے سسٹم بھی ان میں ابسینٹ ہوں گے آپ دیکھیں کہ جو بلیڈ سرکولیٹری سسٹم بھی کس میں موجود تھا سارے سسٹم ابسینٹ ہوں گے تو یہ کچھ کنسیپٹ ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ نے بہت سی انپورٹن انفارمیشن اس سے لی ہوں گی اور ایک ریکویسٹ بھی آپ سے کرتا ہوں کہ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہوتا ہے اور اس کو امیشہ اس نیت سے آپ پھلایا کریں کہ آپ اگر کسی دوسرے دوست کی مدد کر رہے ہیں دوسرے کولی کی مدد کر رہے ہیں کہ یہ ٹوپک بہت اچھا آپ کو نہیں آتا آپ اس کو سمجھ لیں تو ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اللہ حافظ اللہ نے دبا